اسلام علیکم خاتر نظرات میں ہم سلام علیکم خاتر نظرات پاکسن سے بیسیس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے سنا ہے اور یہ جو اوپر تلے کچھ کالز آئی ہیں واشنگٹن سے پتہ یہ چلا ہے کہ شاید بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کی ویڈرول کے بعد بھی پاکستان کے اندر کچھ بیسیس جس طرح کے پہلے ان کے پاس ہوتے تھے وہ بیسیس ان کو واپس دی جائیں اور وہ وہاں سے اپنے جو کانٹر آپریشن ٹیررزم آپریشنز ہیں کوئن جن کو کہتے ہیں وہ وہاں سے کر سکیں اور پاکستان کا اس کے وقت کیا جواب ہے اور کیا واقعتنی اس طرح کی ڈیوانٹ ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی اس کا ذرا تجزیہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پوچھیں برگیڑیر عمران ملی صاحب سے کہ وہ اس سوالے سے کیا جانتے ہیں بات کرتے ہیں برگیڑی صاحب سے برگیڑی صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم برگیڑی صاحب یہ کیا خبریں آ رہی ہیں جی فرسٹ اول تو یہ کیا صحیح ہیں اور اگر صحیح ہیں تو کیوں صحیح ہیں کیوں مانگی جا رہی ہیں بیسیس ہم سے بہت نوارش اسرار صاحب اپنے پروگرام میں شامل کیا ہے دیکھیں یہ بات خالی پاکستان کی نہیں ہے یہ بات تو پورے ریجن کی ہے ابھی ہم یہ دیکھ لیں کہ یونائٹس سٹیٹس سے اگوانستان سے اور اس ریجن سے ابھی اپنا انخلا کر رہا ہے اگزٹ کر رہا یہاں سے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا اس ریجن کے اندر تمام انٹریسٹ رہا وہ ختم ہو گیا اور خاص طور پر اگوانستان میں کیونکہ اگوانستان میں ابھی تک ایک بہت ہی دیسٹیبلائز قسم کی انوارنمنٹ ہے اور وہاں پہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ بہت ہی ملیٹنٹ پاس پوٹینشل ہے تو کریٹ ٹربل ڈیسٹیبلائز ریجن اور ہر قسم کی وہ آفت کر سکتے ہیں اس ریجن کے اندر تو امریکہ یہ چاہے گا کہ جب وہ یہاں سے نکل کر جاتا ہے تو اگوانستان پھر بھی اس کی سٹرٹیجیک ریچ میں رہے اس کی پہنچ میں رہے اور اگوانستان کے اندر ایونٹس کو انفلوینس کرنے کی اس کی جو قوت ہے وہ ختم نہ ہو اور اس کام کے لیے اب اس کو چونکہ وہ اپنے اگوانستان کے اندر تمام بیسیس چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اب وہ یہ چاہیں گے کہ ریجن کے اندر ان کو بیسیس کہیں نہ کہیں ملیں جہاں سے وہ اپنا یہ کام کر سکتے ہیں تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کے پاس options کیا ہیں سب سے پہلے تو اگر وہ تمام ممالک دیکھیں جن کا بورڈر ملتا ہے اگوانستان کے ساتھ تو پہلے ہم پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جو ساری سیٹریشن ریپبلکسی جو ممالک ہیں جن کو سائنس کہتے ہیں اور اس کو وہ کلیکٹیوڈی کہتے ہیں سی فائیو پلس فن مطلب قضاکستان کرگستان اسبیکستان تاجکستان اور ترمینستان پلس امریکہ تو وہاں پہ نائن الیون کے بعد تو ریشیا نے ان کو assist کیا تھا وہاں پہ بیسیس بنانے کے لیے مگر اب امریکہ کے اور ریشیا کے وہ تعلقات نہیں ہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کیسے کہیں کہ ریشیا جو ہے وہ امریکہ کو یہاں پہ بیسیس بنانے میں یا بیسیس لے کر دینے میں یا ایکسس دینے کے لیے ان کی کوئی مدد کرے گا تو میرے خیال میں سی فائیو جو ہے وہاں پہ ان کو بیسیس ملنی طرح آسان نہیں ہوں گی اس کے بعد ایران ہے which is out of the question کوئی ایران سے تو ان کو بالکل کبھی بھی کوئی بیس نہیں ملے گی اور نہ ہی چائنا سے اگر ہم سنگ کیانگ پروونس کو دیکھیں جو کہ بالکل بخان پہ کوریڈور کے ثروہ افغانستان کے ثلاث لیں اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کو ہم بعد میں لیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس جو ہے اپنی بیسیس موجود ہے پرشن گلف کے اندر ان کو ہم پہلے رول آوٹ کر لیں یا ان کے بات کر لیں کہ میں اومان سے نہیں وہ بہت بہت دور ہیں میں پرشن گلف کی بات کروں اچھا پرشن گلف ٹھیک پرشن گلف میں جیسے کہ اومان میں ہے یو اے ای میں ہے پھر بیورین ہے قطر ہے قویت ہے سعودی عربیہ ہے پھر ان کے ائرکرافٹ کیریئرز ہیں تو یہ تمام ایسیٹس ان کے ریجن کے اندر موجود ہیں اور وہ ان کو استعمال کر سکتے ہیں مگر یہاں پہ ایک بہت بہت سوال یہ اٹھے گا کہ جب وہ پرشن گلف سے ان کو استعمال کریں گے تو ان کے جہاز ان کے ڈرونز ان کے میزائلز وہ کس کی ائر سپیس کو وائلیٹ کر کے جائیں گے کیا ایران کی ائر سپیس کو وائلیٹ کریں گے کیا وہ پاکستان کی ائر سپیس کو وائلیٹ کریں گے یا پاکستان اس کی اجادت دے گا وہ تو کیا کریں گے وہ تو اس لیے ان کے لیے پرشن گرف میں اپنے ایسٹس جو ہیں ان کو استعمال کرنا شاید اتنا اتنا آسان نہ ہو اب ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان کی انڈیا میں بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ یونائیٹس سٹیٹس اور انڈیا جو ہیں یہ سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں اور کوارڈ کا حصہ بھی ہیں اور اب ہندوستان انفورشنیٹلی کہنا چاہئے ہندوستان کے لیے ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا یا ایسی سچویشن میں آ گیا ہے جہاں پر امریکہ جو ہے اب اس کو اوٹس کرنے کی ایک پوزیشن میں آ گیا ہے ہندوستان میں جو ابھی پینڈیمک ہوا ہے اور جو پینڈیمک نے جو تباہی مچائی ہے ہم اس میں نہیں جاتے کیوں مچائی ہے اس وقت ہندوستان ایک بہت ہی ویک پوزیشن پہ ہے اس کی جو ایک سرم انٹرنیشنل جو ان کی ایک بہت بڑی concern تھی جس کے اندر یہ دنیا کے ساتھ I think was the largest vaccine producer in the world. The pharmacy of the world کہتے تھے نا اپنے آپ کو. یہ بالکل تو اس جو ان کی unit جو ہے اس کو ابھی raw materials چاہیے ہیں اور وہ raw materials vaccines کے لیے تقریباً 37 ہیں جو کہ identify ہوئے ہیں وہ امریکہ ان کو provide کر سکتا ہے اور امریکہ نے ہندوستان کی ہر دوسری طرح سے مدد کر دی ہے کوئی pandemic میں ان کو آسانی دلانے کے لیے مگر انہوں نے وہ 37 raw materials ان کو نہیں دیے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنا ایک وہ reserve بنا لیں تاکہ اگر دوبارہ امریکہ میں اگر کوئی ایسے وبا پھیلتی ہے یا ایسے wave آتی ہے تو اس کو وہ بھیل کر سکیں تو جب تک تو ہندوستان کو وہ raw materials نہیں ملیں گے اور ہندوستان کی جو capacity جو ہے اس pandemic کے ساتھ deal کرنے میں اتنی ہی وہ effect ہو گئی اسے اب سننے میں یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے foreign minister جیشنکر صاحب کی اور secretary of state secretary of defense بارہ کیا آپ نے بات چیت ہوئی ہے اور اس کے بعد ہی یہ ساری جو جو pandemic کی جو aid آنے شروع ہوئی ہے جس میں مسلم چیزیں ہیں وہ اس کے بعد آنے شروع ہوئے ہیں اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان کو امریکہ نے course کر دیا ہے اور جو ایک جو suspect کیا جا رہا ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک کہ ہندوستان جو ہے وہ افغانستان کے اندر کوئی military role play کرے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جو ان کا ایک چار لحسے دو فاؤنڈیشنل اگریمنٹس ہیں ان میں سے ایک ہے logistics exchange and memorandum of agreement جو ہیں اس کے تحت وہ امریکہ کو ایک base دے ہندوستان کے اندر جہاں پہ وہ اپنے troops اپنے assets اپنے resources جو ہیں وہ وہاں پہ ان کو base کریں اور وہاں سے وہ پھر افغانستان کے اوپر نگاہ رکھیں اور ضرورت پڑھنے پر اس کے اندر intervene کر سکیں مرد یہاں پہ سوال پھر وہی آ جائے گا کہ یہ افغانستان تک پہنچیں گے کیسے کیا پاکستان کی airspace کو violate کریں گے کیا پاکستان اس کو contest کرے گا یا اجادت دے گا یا چائنہ کی airspace کے اوپر سے ہو کر جائیں گے اس کے لئے تو definitely ان کو ایک regional قسم کا solution جو ہے وہ ڈھوننا پڑے گا جو کہ میرے خیال میں ابھی اس وقت فوری طور پر تو شاید ہوتا بات دکھائی نہیں دے رہا لیکن جو جو calls آ رہی ہیں جو calls defense کی بھی آگئی ہے تو ہمارے آرمی چیف صاحب نے کچھ اس معاملے میں کچھ اطلاعات ہیں کہ کچھ اگری کیا ہوگا نہیں اطلاعات نہیں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے ان calls کے بعد میڈیا میں جو بات آئی ہے وہ برکل normal سے بات آئی ہے کہ جی وہ انہوں نے regional security اور mutual جو ہمارے common interests ان کے باتشت کی ہے اور دیکھیں یہاں پہ پاکستان کے لیے اب ایک بہت یہ serious issue بن گیا ہے پاکستان نے جب پہلے americans نے جب intervene کیا ہے افغانستان کے اندر اس وقت پاکستان نے ان کو بہت facilitate کیا تھا اور اس میں شمسی اربیس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے ان کا access دیا گیا تھا americans کو وہ وہاں سے ہی اپنے ڈرونز جاتے تھے اور جو افغانستان کے اندر اور کچھ تو کہتے ہیں کہ شاید وہ پاکستان کے اندر بھی وہی ڈرونز ہمارے کی خلاف شاید وہ استعمال کرتے رہے ہیں اب پاکستان کے لیے اب کمپلشنز کیا ہیں نمبر وان کہ اگر پاکستان ان کو اجازت دیتا ہے کوئی ائر بیس دینے کی یا کوئی بھی بیس دینے کی جہاں پہ وہ اپنے ٹروپس ایسٹس اور رسورسز رکھ سکیں تو سب سے پہلے تو domestically پاکستان کے اندر اس کا بہت بڑا reaction آئے گا that is the most important thing number one تو یہ ہو گیا number two یہ کہ ہماری foreign policy کے یہ بالکل خلاف جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے بہت زیادہ diplomatic جو ہے capital invest کیا ہے افغانستان کے اندر اور اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر افغانستان کے اندر ہم لوگ کو facilitate کرتے ہیں تو پاکستان اور افغانستان کی relationships جو ہیں وہ تو کبھی بھی پہلے ہی بہت خراب ہیں تو وہ اور زیادہ خراب ہوتے چلے جائیں and this is regardless of who is in the government who is in the government there in Afghanistan in Kabul تیسرہ point اگر آپ یہ دیکھیں تو افغان تالیبان پاکستان has been linked with افغان تالیبان for a very long time پاکستان نے پیس پروسس کے اندر ایک بہت بڑا کردار دا کیا ہے افغان تالیبان کو منانا ان کو negotiating table تک لے کر آنا اور پھر اس سارے process کو آگے تک لے جانا اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ افغان تالیبان شاید جو ٹرکی کا پیس پروسس ہے اسطنبول پروسس اگر ہم اس کو کہہ لیں تو شاید اس میں وہ رضا مند ہو جائیں باتشیت کرنے کے لیے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے تین conditions رکھی ہیں ایک کہ ان کے نام جو ہیں وہ international bands جو جو ہے اس کا فرائٹس کا اس میں سے نکال دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ جو جتے بھی ان کے اوپر یہ قدن لگے میں وہ ختم ہو اور تیسرا یہ ہے کہ آٹھ ہزار جو prisoners ہیں وہ ان کو رہا کیا جائے اور time number چھوڑا ہے انہوں نے دیا سات دن کا کہ اس کے اندر یہ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں ہمارے خبریں یہ ہیں کہ وہ اس کو accept کر لیں گے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر یہ پیس پروسس اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے ایک انٹریم گورنمنٹ آتی ہے لیچسے اگر ہی آتی ہے اور اس کے بعد constitution بنتی ہے اور ایک اور government جو ایک national افوان گورنمنٹ جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ چونکہ افوان طالبان یہ پشتونس کو زیادہ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو انہیں کی majority ہوگی اب پاکستان نے جو اتنا ان کے ساتھ اپنا time اور resources invest کیے ہیں اور diplomatic capital اور political capital invest کیا ہے ان کے اندر اب کیا پاکستان اس سارے کو بالکل ختم کر دے گا کہ امریکہ کو وہ یہ سہولت دے دے کہ وہ یہاں پر بیٹھ کر یہاں ہی سے پاکستان کے کے علاقے سے ہی وہ ان کے جو بھی assets ہیں drones ہیں یا مسائلز ہیں وہ جائیں اور افوانستان میں افوانیوں کے خلاف استعمال ہوں اور اس government کے خلاف استعمال ہوں یا جو بھی elements ہیں جن کو Americans مطلب اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں پاکستان کے لئے مشکل ہو سب سے امپورٹن بات یہ ہے is the CPAC and the BRI ابھی کیا جب ہم امریکہ کو ایک بیس دے دیتے ہیں پاکستان کے اندر تو they will come and sit right in the middle of the CPAC absolutely اور یہ جب CPAC جو ہے جب یہ extend ہوگا westward and goes into Iran تو they will then definitely also be in a position to interfere in that process تو اگر پاکستان کے اندر اب وہ کوئی بیس لیتے ہیں تو وہ یقینی طور پر CPAC اور Belt and Road Initiative کے جتے بھی projects ہیں ان کے end بیچ میں ہوگی ان کی oversight ہوگی تمام developments کے اوپر اور ان کی جو capacity ہے سارے CPAC کو اور BRI کو disrupt کرنے کی delay کرنے کی اور زیادہ نقصان پہنچانے کی وہ بہت زیادہ بڑھ گیا گی اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں سے بیٹھ کر آپ افغانستان کے اندر ان کو اجازت دیتے ہیں کہ حملے کریں اور جو بھی افغان گورنمنٹ وہاں پہ موجود ہے وہ جتنا بھی terrorist groups کا جو ہم جس کو ہم terrorism central کہتے ہیں جو elements ہیں وہاں پہ جس میں IS ہے القاعدہ ہے تحریک طالبان پاکستان ہے جماعت الرحرار ہے پھر IMU ہے ای ٹی آئی ایم ہے ان سب کو اگر وہ استعمال کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف وہ اس بات پہ کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان ہی کی سرزمین ان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کہاں جائے گا اور پھر اس کا impact جو ہے وہ سی پیک اور بی آر آئی کے اوپر کیا ہوگا یہ بڑی tricky situation ہے جی اور پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا بہت اہم قدم ہوگا جو وہ اٹھائیں میرے خیال میں پاکستان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی national interest کا ہیں اور انہوں نے اپنے industrial interest کو secure کیا کرنا ہے اور ایک اور بہت مزیدی بات جو کہ آج ہی سامنے آئی ہے امریکہ میں ایک ابھی شاید بل پیش ہوا ہے ان کے کانگرس میں آئی ڈونڈ نو ہاوز اپ ریپریزنٹیٹس میں اگر سینٹ میں ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو reconstruction opportunity zones جو ہیں وہ بنائی جائیں بورڈر کے اوپر افغانستان کے بورڈر پہ اور پاکستان کے بورڈر پہ اور اسی conditions ہیں وہاں سے جو بھی آپ چیزیں بنائیں گے وہ سب کی سب جو ہیں وہ duty free امریکہ کے اندر بوجھائیں گے مردوسی زیادہ conditions جو انہوں نے لکھی ہیں وہ پڑھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کو تو ایک دفعہ نہیں but as it said not to take it with a pinch of salt but i would advise پاکستان to take it with a sack of himalayan pink salt ہمارا ہندوستان بیشتا رہے ساری دنیا میں absolutely absolutely تو اب وہ یہ انہوں نے آپ کو ایک کیا کہنا چاہیے bait think ہے کہ آپ یہ ہمیں لینا نہیں چاہیے رسے ہمیں لینا نہیں never you should never do that trust but verify انہی کے president Reagan نے کہتا ہے trust but verify تو بہت شکریہ بگیٹ ساہب اس کو مزید بات کرتے رہیں گے اس کو monitor کرتے رہیں گے اور جو جو بھی developments ہوں گے انشاءاللہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے بہت بہت شکریہ آپ سے بڑی جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ thank you very much السلام علیکم